بھارت میں صحافت کا ایک جانا پہچانا چہرہ ایچ ڈیو نیوز نیٹورک کے کنسلٹنگ ایڈیٹر پدمشری ایوارڈی آفتا سینئر صحافی وینو دعا کا آج دہانت ہو گیا انہوں نے سینسٹ سال کی عمر میں دہلی کے اپولو ہسپتال میں آخری سانس لی خاندانی ذرائع نے بتایا کہ ان کا دہان شام تقریباً ساڑھے چار بچے ہوا وینو دعا کی بیٹی ملکہ دعا نے ان کے دہانت کی انسٹاگرام کے پوسٹ کے ذریعے تصدیق کی وینو دعا نے تور درشن اور انڈی ٹی وی جیسے نیوز چینلز کے لیے خدمات انجام دی بتایا جاتا ہے کہ وینو دعا کی آخری رسومات دلی کے لودھی شمشان کھارٹ پر ادا کی جائے گی کرونا وائرس کی نئی شکل وہ بھی کرونا کا خوف ہیدرباد میں واقعے آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین میں پایا جا رہا ہے شہر میں بارہ سو آئی ٹی کمپنیاں ہیں جن میں تقریباً چھ لاکھ ملازمین کام کرتے ہیں حکومت کی جانب سے بھروسہ دلانے کے بعد کئی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ کرونا کے ٹی کے لیتے ہوئے ملازمت پر روجو ہو جائیں تاہم کرونا کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد ان کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے سوفیر انجینئرز خوف کے سائے میں دیکھے جا رہے ہیں کئی ملازمین پھر سے ورک فرم ہوم کو ترجیح دے رہے ہیں اصلی سونے کی پہچان ہے نزاکت خوبصورت کاریگری کی مثال ہے نزاکت کھرے سونے کا نشان ہے نزاکت بدلتے وقت کی مانگ ہے نزاکت نزاکت جوئلرز جہاں آپ کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے روبی، ایمرالڈ، الماس، اینڈ ڈائمنڈ کے دلکش زیوران جو آپ کی خوبصورتی میں چاہ چان لگائے ہنڈیڈ پرسن بی آئی ایس، نائن سکسٹین ہال مارک جوئلری نو میکنگ چارجز، دنیا بھر کے ساتھ ہزار پانچ سو سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائے اتنے خوبصورت ڈیزائن کے زیورات کہیں اور نہ ملے کاریگری کی اصل مانے آپ کو نزاکت جوئلرز پر تشریف لانے پر ہی پتا چلے گا نزاکت جوئلرز، اپوزیٹ ایپل ہسپیٹل، سیونٹوم روڈ، ٹوڈی چوکی، ہیدراباد موسیقی